اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ہے سیاست اردو نیوز چینل میں ہوں سید خالد اسلام ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عابد اسلام چیف ایڈیٹر لیڈر سیاست اردو نیوز چینل سے بینگلو عاظمین حج کے لئے ایک خوشخبری ہے اس مرتبہ صرف ساٹھ ہزار ورزندان توحید حج ادا کریں گے سعودی وزارت سیہت نے حج کے لئے سخت زابطے پر کچھ گائیڈ لینز جاری کی ہے اس کو میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں مکہ مکرمہ کی ایجنسی کے ذریعے سے روانسال حکومت سعودی عرب کی طرف سے فریض حج کے اداعیگی کے لئے صرف ساٹھ ہزار آزمین کو اجازت دینے کا اعلان کیا گیا ہے جن میں مخامی اور بیرونی حجات شامل ہیں سعودی وزارت سیہت کی طرف سے کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں اس سلسلے میں تفصیلات جاری کی گئی ہیں امسال حج صرف وہی عاظمین ادا کر سکتے ہیں جو وزارت کی طرف سے تائے کیے گئے تمام شرائط کی تکمیل کرتے ہو اور دیگر حج کی اجازت نہیں دی جائے گی پہلی شرط یہ ہے کہ آزمین کی عمر 18 اور 60 سال کے درمیان ہو ان کی صحت بہت اچھی ہو گجشتہ 6 ماہ کے دوران کسی بھی وجہ سے ان کا کسی ہاسپیٹر میں داخلہ نہ ہوا ہو اس کے لئے دس تاویز ثبوت دینا لازمی ہوگا آزمین کے لئے کرونا ویکسین کے دونوں ٹیکیں لگوا لیے ہو پہلا ٹیکہ شوال سے پہلے لگوایا ہو اور دوسرا ٹیکہ سفیر حج کے روانہ ہونے سے کم سے کم چودہ دن پہلے لگوانا چاہیے اس کے مطالقہ ممالک کی وزارت سہت اور مخامی سہت کے اداروں کی طرف سے جاری کیا گیا ویکسینیشن کارڈ مہیا کرنا ضروری خرار دیا گیا ہے جو ویکسین آزمین حج نے لگایا ہے اس ویکسین کا سعودی عرب کی منظور شدہ فہرست میں ہونا لازمی خرار دیا گیا ہے بیرونی ممالک سے آنے والے آزمین کو سعودی عرب میں آمد پر تین دن کے لیے کورنٹائن رہنا ہوگا سماجی فاصلہ اور ماس پہنے کی شرائط لاغو رہیں گی آزمین حج کے تحفظ کے لیے درکار تمام احتیاطی خدم سعودی وزارت حج کی طرف سے اٹھائے جائیں گے حج کی ادائیگی کے لیے آمد کے موقع پر ہر آزم کو اپنے ساتھ اپنی صحت کے متعلق تمام دستاویزات ساتھ لانے ہوں گے شوشل میڈیا، ٹور ایجنسیاں اور اسیم اس کے ذریعے آزمین کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا دوران سفر حج، مناصی کے حج کی ادائیگی کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی سماجی فاصلے کی شرائط کی سختی سے پابندی کے ساتھ کیا جائے گا جس مقام پر آزمین کو مقیم کیا جائے گا وہاں ہر وقت ان کی روانگی اور آمد کے مرحلے میں تھرمل سکریننگ لازمی طور پر کی جائے گی آزمین حج کے قیام کی سہولت فراہم کرنے والے ہوتلوں پر لازمی خرار دیا گیا ہے کہ وہ کوویڈ زابطے کے مطابق انتظمات مہیویا کروائے ہوتلوں اور کمروں میں بھیڑ جمانہ ہونا پائے اس کے لیے بھی ضروری ہدایت دی جائے گی آزمین کا کھانا مہیا کرنے والے کیٹرنگ سرویس کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ ہر آزم کا کھانا مقرر کمرے تک پہنچائے بیرنو ممالک کے آزمین میں اگر کرونا کی علامتیں پائی جائے تو ان کے احتیاط کے بارے میں خصوصی رہنمائی کی جائے گی آزمین نے حج کے پورے بیگیج کوویڈ انفیکٹ کرنے کی دواؤں کا چھڑکا وہ بھی کیا جائے گا میدانِ عرفات جانے کے لیے بھی ہر آزم کے لیے مقرر سیٹ نمبر کے ساتھ بس سے مہیا کروائی جائیں گی ہر بس میں صرف اکیس آزمین کے سفر کی اجازت ہوگی سفر کے دوران آزمین کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی البتہ ایک خاندان والے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مناصی کے حج کے دوران ہونے والے سفر میں آزمین کو اپنا لگیج خود رکنا ہوگا اس کے لیے خدمات نہیں رہیں گی شیطان کو کنکریان مارنے رمی جمرات کنکریان پیکنگ کے ساتھ مہیا کر دی جائیں گی اگر سعودی عرب میں داخلے کے مرحلے میں کسی آزم کو جسمانی درجہ حرارت بخار کے مقرر پائمانے سے زیادہ رہا تو اسے حج ادا کرنے سے روک دیا جائے گا مجید حرم کے خالینوں کو حج کے دوران ہٹا دیا جائے گا اور دو میٹر فاصلے کو لازمی طور پر رکھنے کے لیے فرش پر سٹیکر چسپا کیے جائیں گے مجید الحرم میں کسی بھی حال میں کھانے کی چیزیں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی